سابق ڈی جی پارکس کراچی اور میر کراچی وسیم اختر کے مشیر لیاقت قائم خانی کے سیاسی اثر و رسوخ اور کالے دھن سے متعلق بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی اپنے اخلاف ہونے والی انکوائریز پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے رہے ان کے اخلاف ہونے والی ہر انکوائری دبائی جاتی رہی لیاقت قائم خانی خود کو زمیدار ظاہر کر رہے ہیں مگر کرپشن کے مبینہ گٹر میں اترنے سے قبل وہ کراچی کی غریب بستی گٹر باغیشہ میں رہتے تھے تفصیلات کے مطابق کراچی کے پوش علاقے پی ای سی ایچ ایس بلوگ ٹو میں واقع لیاقت قائم خانی کا گھر کسی محل سے کم نہیں گھر کے دروازے ریموٹ کنٹرول سے کھلتے ہیں اور گھر میں موجود باتھروم ساٹھ گز کے رکبے پر محیط ہیں شہانہ ٹھاٹ بار کے باعث کئی بار تحقیقاتی ایجنسیوں کے ریڈار پر آئے مگر سیاسی اثر و سوخ استعمال کر کے ہر بار بچنے میں کامیاب رہے لیاقت قائم خانی کے خلاف سب سے پہلے نیب نے تحقیقات شروع کی الزام تھا کہ انہوں نے کراچی میں باغات کی بہتری کے آڑ میں تین کروڑ پے سے زائد کی کرپشن کی لیکن ناوالوم وجوہات کی بنا پر یہ تحقیقات سن دوہزار تین میں بند کر دی گئے اس کے بعد محکمہ انٹی کرپشن حرکت میں آیا وجہ بینظیر بھٹو پارک میں غیر قانونی ٹھیکوں کھاد مٹی اور پانی کے کروڑوں روپے کے بلوں میں ہیرہ پھیڑی تھی مگر یہ انکوائری بھی سن دوہزار تیرہ میں دبا دی گئی لیاقت علی نے وحینا طور پر کالے دھن سے پہلے دھاگے کار خانے بنائے پھر کھپڑوں میں تین دکانوں پر مشمن مارک کی اور پھر اربوں روپے کی جائدات کے مالک بن گئے کرپشن کے سنگین الزامات کے باوجود میر کراچی کی جانب سے انہیں اپنا مشیر بنانا تحقیقات کو دعوت دینے والا سوال یا نشان ہے لیاقت قائم خانی سن دوہزار گیرہ میں گریڈ بیز میں ریٹائر ہوئے سن دوہزار سولہ میں لیاقت قائم خانی کو دوبارہ میر کراچی کا مشیر بنائے باغات تائیونات کیا گیا گزشتہ دینوں سابق ڈی جی پارکس لیاقت علی قائم خانے کے گھر پر نیب نے چھاپا مارا جس کے نتیجے میں ان کے گھر سے لگزری گاڑیاں قیمتی سامان سونا پھیلے جواہرات اور کئی قیمتی اشیاں برامت ہوئیں لیاقت قائم خانی کا گھر اور وہاں پڑا ہوا سامان دیکھ کر نیب اہلکار بھی دنگ رہ گئے لیاری کے علاقے گٹرباہ گیچہ کے رہائشی لیاقت قائم خانی نے سن 1989 میں کی ایم سی میں گریڈ سولہ میں بطور اسیسنڈ ڈیریکٹر شمولت اختیار کی اور اس وقت میں میرہ کراچی عبدالستار افغانی کا مطاحت محکمہ باغات میں بطور ہارٹیکلچریس اپنے کیریئر کا آغاز کیا 33 سالہ سرویس کا بیشتر حصہ محکمہ باغات میں گزارا اور پی ای سی ایچ ایس میں قیمتی بنگلے کے مالک بن گئے سن 2005 میں نئے بلدیاتی نظام کے وجود میں آنے کے بعد لیاقت علی قائم خانی نے حیرت انگیز طور پر تیزی کے ساتھ ترقی کی سابق نازم کراچی مصطویٰ کمال کے دورے نظامت میں گریڈ 18 کے ڈائریکٹر لیاقت علی قائم خانی کے لئے ڈی جی پارکس کی پوسٹ بنائی گئی اور انہیں کراچی میں باغات اور کھیلوں کے میزانوں کی بحالی کے حوالے سے سیاہوز فید کا مالک بنا دیا گیا میڈیا ایرپورٹس کے مطابق باغ عمین قاسم کی بحالی کے بعد لیاقت علی قائم خانی سابق گورنر سند ڈاکٹر عشرت العباد اور مصطویٰ کمال کے سب سے قریبی افسر سمجھ جانے لگے سند 2010 میں بلدیاتی نظام تو لپیٹ دیا گیا لیکن لیاقت علی قائم خانی اپنے عہدے پر براج مان رہے سند 2008 میں سابق صدر آج فلی زرداری نے لیاقت علی قائم خانی کو ان کی خدمات پر تمگائی امتیاز اذاک کیا اور پھر سند 2011 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اپریل سند 2011 میں لیاقت علی قائم خانی گریٹ بی سے ریٹرائٹ تو ہو گئے لیکن اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر کراچی لالا فضل الرحمان نے انہیں تین سال کی توسیح دے دی جو اگلے ہی سال یعنی سند 2012 میں سپریم کورٹ کے حکم پر کال ادم قرار دے دی گئی سند 2016 میں جیسے ہی بلدیاتی حکومت وجود میں آئی تو موجودہ میر کراچی وسیع مختر نے لیاقت علی قائم خانی کو بطور مشیر باغات ایک بار پھر محکمہ باغات کے سیاؤس فید کا مالک بنا دیا خیال رہے کہ لیاقت علی قائم خانی اس وقت نیب میں زیر حراست ہیں ذرائع کے مطابق لیاقت علی قائم خانی نے پارکس میں جالی کام کرانے کے لیے جالی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی جالی کمپنیوں کے نام پر فنڈز ریلیز کرائے جاتے تھے جس سے کسی کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا واضح رہے کہ لیاقت قائم خانی پر آمدن سے زائد اساسے بنانے اور کرپشن اور جالی دستاویزات بنانے کے الزامات تھے